اسلام علیکم پی ٹی وی نیوز لاہور سٹوڈیو سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا مذبان توصیف احمد خان آج ہمارے پاس تین چار موضوعات اکٹھے ہیں اور بڑے اہم موضوعات ہیں پہلا تو موضوع یہی ہے کہ صدر مملکت جناب عاصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے کیا کیا آگے کا لاعامل بتایا ہے قومی ترقی کے لیے اور ملک سیاسی جو معاملات ہیں اس کے حل کے لیے جو انہوں نے لاعامل پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہے اس پر بات سیت کریں گے دوسرا بہتی دوسری اہم خبر ہے جو کہ سعودی عرب کے اعلیٰ ستی جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن ہے اس نے دورہ کیا ہے وزیر خارجہ جو سعودی عرب کے ہیں جناب پرنس فیصل بن فرحان السعود ان کی قیادت میں کیا کیا باتیں ہوئیں کیا کیا تیہ ہوا اور کس طرح کی ہمارے پاس یہ ایک اچھی خبر ہے ملک میں جو آ رہی ہے کہ سعودی عرب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کی شارٹرم میں کیا سرمایہ کاری آ رہی ہے اور لانگ ٹرم میں کتنی سرمایہ کاری آئے گی اور اس سے ہماری معیشت پر کیا اثرات ہوں گے کہ ایک برادر ملک جو ہے اب بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ امداد کے طور پر دے باقاعدہ سرمایہ کاری لے کر آ رہا ہے اور اس میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جیسے جیسے اس ملک میں ہمارے ملک میں جیسے ہی آتی ہے کوئی خبر اچھی کے بھی معیشت کے لیے کچھ سرمایہ کاری آ رہی ہے تو دہشتگرد بھی اپنا کام تیز کر دیتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ملک محفوظ نہیں ہے ان سے لڑنے کے لیے ان کے جو ان کا کلہ کم ہے وہ کیسے ممکن ہے اور کس طرح یہ دونوں چیزیں جو آپس پر ملی ہوئی ہیں اس کو کیسے نپٹا جائے گا اس پر بات چیت کریں گے تیسرا جو ہمارا موضوع ہے کچھ دن پہلے جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے کونسلیٹ پر حملہ کیا تھا شام میں اور اس کے جواب میں ایران نے بھی جواب دیا ہے اسرائیل کو اور وہ جو جواب ہے بظاہر تو یہ ہے کہ مظاہر ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو انہوں نے جو ان کا اٹیک تھا وہ روک لیا گیا تین چار ملکوں کی جو ہے وہ مدد کے ساتھ اور تھری لیئر جو ہے ان کا ڈیفینس سسٹم ہے یہ ڈیفینس سسٹم اس کے ذریعے تو لیکن ایران نے کوئی ریڈ لائن بھی تو آخر ایک بنا کے دی ہے نا کہ یہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا تو آگے کیا اس معاملے میں ہونے جا رہا ہے مشرق بستہ میں کیا امن ممکن ہے بہت جلد اور ایک پائے دار امن بھی ممکن ہے ان تینوں چاروں موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں گروپ ایگزیکٹیو ایڈیٹر دنیا نیوز سلمان گنی صاحب تینکیو سلمان گنی صاحب ویلکم ٹو دا شو سر صدر مملکت نے آج پارلیمنٹ سے خطاب کیا آپ نے بھی سنا ہوگا ہم نے بھی سنا ہے ان کی وزڈم کے بھی چرچیں ہیں اور میرا خیال ہے انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کے خطاب میں دو تین اہم نکات پر بات کی خاص طور پر جو سیاسی بوران سے نکلنے کے لیے جو انہوں نے بات کی ہے کیسا دیکھتے ہیں بسم اللہ خاند صاحب آصف علی زرداری صاحب کو ایک عزاز آصل ہے کہ وہ دوسری دفعہ صدر منتخبوں ہیں جی بالکل اور ان کے خطاب کے دوران وہاں پر پرائم میسٹر شہباز شریف بھی موجود تھے ان کے بیٹے ان کی بیٹی بھی وہاں تھی اور وہاں پر مقرب ملکوں کے سفارتکار بھی تھے جی اور یہ خطاب اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹی سال کے آغاز پر پریزرینڈ خطاب کرتے ہیں اس میں وہ کچھ قومی ترجیحات کی بات کرتے ہیں کچھ ریزرویشنز ہوں ان کی بات کرتے ہیں اور بعض ایسے ایشیوز ہوتے ہیں جس پہ ان کی رائے ذنی ضروری ہوتی ہے اور میں سمجھ تاؤں کہ ایک بات تو انہوں نے بڑے وسوق سے یکسوئی کے ساتھ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے ملک نے آگے جانا ہے تو ہمیں یکسوئی اور سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی وہ غالباً سیاسی بوران کے خاتمے کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں جی اس میں چونکہ آسف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے کوئر شیئرمین بھی رہے ہیں ان کا ایک سیاسی کردار بھی موجود ہے اور وہ پرٹیکل فورسز سے اور ان کی لیگیسی بھی آ رہی ہے جی آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نشاندہی تو بڑی درست کی ہے لیکن جس تقسیم کی وہ بات کر رہے ہیں جس انہوں نے سیاسی تقسیم کی بات کی ہے اس سیاسی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے کیا وہ خود کوئی رول ادا کریں گے یہ اس میں نہیں ہیں انہوں نے نشاندہی تو کر دی میرا خیال پرائیم سٹر صاحب اس پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں پریزیڈ صاحب بھی اور دو یہ دونوں بڑی پارٹیز کے لیڈر ہیں اور یہ بات بلکل میں سمجھتا ہوں ایک قومی ضرورت ہے اس لیے کہ جب آپ معاشی حوالے سے سنجیدگی ظاہر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر معاشی بحالی اور ترقی کے عمل کو تیز کرنا ہے تو یہ مشروط ہوتا ہے سیاسی استحقام کے ساتھ اور ہماری قومی سیاسی بدقسمتی توصیف صاحب یہ رہی ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان کی معاشیت یا پاکستان پر یا پاکستان کی ریاست پر کبھی سیاست نہیں ہوئی تھی کچھ لائن جیسی تھی جس پہ اتفاق کر رہا تھا پاکستان میں لیکن یہاں پر یہ صورتحال بھی تاریخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہاں تک نوبت آگئی کہ سعودی عرب جیسا دوست جس کی جو پاکستان کا محسن بھی ہے ہمارے دو طرفہ تلقات بڑے گہ رہے ہیں اس کی بنیادیں بڑی وسیع ہیں میں شرمندہ ہوئے جی مذہبی ہمارے ثقافتی ہمارے دفاعی سٹیٹیجک اور ایک پارٹی کا لیڈر جو ایک دن پہلے اپنے بانی چیئرمنٹ سے مل کے آتا ہے وہ سعودی عرب جیسے دوست کو کہے کہ جی وہ پاکستان کے اندر کسی حکومت کے خلاف سازش میں مصروف تھا بڑی شرم کی بات یہ بڑی افسوس نار بات نہیں میں شرم کی گئی لیکن اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک خوش آئند بات بھی ہے کہ ان کی جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے نا اس نے ایک وضاحت دی ہے اور بڑی زور آور وضاحت ہے ہمیں اسے خوش آئند قرار دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جیسے دوست کو ٹارگٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن سر ماں صاحب یہ بڑ کاف بیڈ کاف والا معاملہ نہیں کرتا ہوں میں اس لیے کہاں دیکھیں میں اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادھارے کے خلاف مزارہ ہوا تھا اور میں اس وقت بھی کہتا تھا دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ان کی جو قیادت تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ان نہیں کرتے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ان کو ڈیریکشن گئی ہے اور قیادی نمبر آٹھ سو چار سے گئی ہے اور پھر اگلے دن نے قیادی نمبر آٹھ سو چار نے کہا انڈوس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کے منتراتف ہے اور ایک اور بات جو آصف زلزالی صاحب نے کہی وہ میرے نزدیک بڑی سگنیفیکنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک کو یرغمال نہیں بننے دیں گے بہت بڑی بات میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات اور سی پیک کے حوالے سے دو شخصیات اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں کسی ایک ایشو پہ اتفاقے رہے تھا تو وہ سی پیک تھا ہم یہاں پر خود آپ کے آپ جانتے ہیں میں آپ کے پروگرام میں ہمیں پہلے کہتا رہا کہ سی پیک پاکستان کی اقتصادی اور معاشی خود انصاری کے حوالے سے بڑی بنیازی چیز ہے سی پیک پر کون اثر انداز ہونا چاہتا ہے کیسے ہونا چاہتا ہے کیونکر ہو رہا ہے اور یہ جو دہشت گردی کی آپ نے بات کیا لیکن جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے صرف ایک خبر آتی ہے تو جب بھی معاشی حوالے سے سنجید کی ظاہر کرتا ہے اور آپ نے ٹیک آف کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو یہ دہشت گردی ہوتی ہے دہشت گردی کون کرواتا ہے اب مشرقی بارڈر والوں کو تو کان ہو چکے ہیں یہ مغربی بارڈر سے ہوتی ہے مغربی بارڈر پہ کون لوگ ہیں کیوں کر کر رہے ہیں ان کے پاس اسلحہ کن کا ہے اسلحہ کن کا ہے اور کون ان کے لئے چھوڑکے گیا تھا کون انہیں منظم کرتا ہے کون انہیں ٹارگٹس دیتا ہے وہ بات ڈکھی چھوپی نہیں ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے دیکھیں جب آپ امریکہ اور چین کا کمپریزن کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نہیں کہیں سمجھتا کہ کوئی امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اسے تلقہ سلا کرنا ہے لیکن امریکہ آپ کا ایک بے وفا دوست تھا کہ دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردی کی جنگ میں بنیادی رول پاکستان نے ادا کیا کس کے کہنے پہ کیا امریکہ کے کہنے پہ فرنٹ لینڈ کنٹری پاکستان کو ملایا ہم نے ساٹھ ستر ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہمارا انفرار سٹریکچر تباہ ہو گیا اور اس نے اپنا وزن کس کے ساتھ ڈالا انڈیا کے ساتھ لیکن جب آپ چین کی طرف دیکھتے ہیں چین ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ چین کا نئے جو وزیر خارجہ تھے پاکستان آئے اور پاکستان ایک مشکل معاشی صورتیال سے دو چار تھا ہمارا بجٹ نہیں بن رہا تھا اس نے اسلامباد میں پریس کا انفرز کر کے کہا تھا اس وقت قابل بلاول بٹو زرداری وزیر خارجہ تھے اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈھوڑنے نہیں دیں گے پاکستان کو عالمی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جا رہی تھی آپ کو یاد ہو گئے آئی ایم ایف یہاں پر بیٹھا ہے ایک لیڈر پاکستان میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کی بات کر رہا تھا یہاں سے سری لنکا پاکستان کو سری لنکا بنانے کی بات کر رہے تھے اگر آصف علی زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک کو یرغمال نہیں بننے دیں گے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی سی پیک پر اثر انداز ہو رہا ہے اور دوسرا فرض جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں کہ شہباز شریف صاحب نہ صرف سی پیک کے والے سے ٹچی ہیں شہباز شریف صاحب اور چین کے درمیان بڑے گہرے اور مضبوط رشتے ہیں جب شہباز شریف صاحب جیل کے اندر بھی موجود تھے شہباز شریف صاحب جیل کے اندر موجود تھے تو چین کا کونسل جنرل انہیں ملنے گیا تھا اور وہ جو شہباز پیٹ کا نامت ہے اسی والے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگر اصف زلداری صاحب نے سی پیک کی بات کی ہے تو انہیں دو ایشوز ہیں ایک تو وہ سیسی تقسیم انہوں نے کہا ختم ہونی چاہیے ملک میں استحقام آنا چاہیے اس میں ان کا رول کیا ہے انہیں ضرور بتانا چاہیے تھا دوسریوں نے یہ تو بات کی ہے میرا یہ مسئلہ ہے کہ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ کون لوگ سی پیک پر کیوں اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور اسلام آباد اور پنڈی کے سطح کی سوالے سے یکسو ہے دیکھیں چین نے ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ دیا ہے اور امریکہ ہمیشہ جو وہ ان کے ایک سیکٹری آف سٹیٹ تھے آپ تو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ ہنری کسنجر کہا کرتے تھے کہ ہمارے دو سو دشمن مستقل نہیں ہوتے ہم اپنے مفادات کے دائرے میں دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے کس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے اس کا سٹریٹیجی کرائی ہے اس کا سٹریٹیجی کلائی جو ہے چین ہے تو بات جائے کہ ہمیں چین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے سیک پیک پر اس کی سپیرٹ کے مطابق عمل درامت کرنا چاہیے اور ایک اور بات دیکھیں ہم کچھ کمپلیکس کے شکار ہیں پاکستان وہ ملک تھا جس نے خارجہ محاصر پر اپنی ایک سٹریٹیجی تیہ کی تھی اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے چاہیے اور پھر اسی کے تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کے اندر تالبان انظامیہ برسکتہ رہی یہ بات اور ہے کہ ادھر سے ہمیں کوئی خیر کی خبر نہیں ملی لیکن پاکستان نے اپنا ایک سٹانس دیا تھا پاکستان اس میں سہولتکار بنا تھا پاکستان نے دوہا معایدہ کروایا تھا اور پاکستان نے بینل قومی طور پر کیس لڑا تھا آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دو دفعہ افغانستان پر پولیسی کی پریس کانفرس اور دوسری دفعہ اس خطے کی صورتی اور افغان پولیسی پر دونوں دفعہ انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا پاکستان اس خطے کی ایک یہ ہم بھارت کے مقابلے میں چھوٹے ضرور ہیں لیکن ہماری اہمیت اور حصیت زیادہ ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ ہم ایک نیوکلئر پاور ہیں اور نیوکلئر پاور دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے لیکن اس کے ساتھ جب تک ہم معاشی طور پر بستاکم نہیں ہوں گے مضبوط نہیں ہوں گے تو نیوکلئر پاور تو رشیہ بھی تھا تو کیا وجہ تھی کہ رشیہ ٹوٹ گیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی مضبوطی میں جہاں پر حکومت کا ایک بڑا کردار ہے وہاں پر پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کو سنجیدگی ظاہر کرنی چاہیے آپ یہ جو سکور سیٹل کرنے کا طرز عمل اختیار کیا ہے جو پاکستان کی ریاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنانی کوشش ہے یہ دشمن کا ایجنڈ ہے میں آپ کو بڑا واضح دور بات یہ کہ جو باتیں بازی کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی دشمن پاکستان کو غیر مساکم کرنا چاہتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسی کونسی کمی چھوڑی جا رہی ہے جو دشمن نے پوری کرنی ہے پاکستان کے اندر ایسے لوگ ایسا منشٹ آ گیا ہے جو پاکستان کے ریاست اور ریاستی اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوش کر رہے آج دو بڑی پارٹیز حکومت کے اندر موجود ہیں اس حکومت کو بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے دو پارٹیز ہیں دونوں پارٹیز کا کلیم یہ ہے کہ ان کی سیاست جو ہے عوام کے ساتھ منسلک ہے لہٰذا معاشی ترقی کا اس حمل میں جہاں پاکستان کی مشہد سٹیبل ہونی چاہیے وہاں پاکستان کے عوام کو جمہوریت کے سمراد بھی ملنا چاہیے آزر زرداری صاحب بار بار زور دیتے رہے کہ جی پاکستان نے آگے جانا ہے تو سنجیدگی اختیار کرنی ہے تقسیم ختم کرنی ہے تو انہیں ایک بڑا کردار سب سے بڑے منصف پہ بیٹھے ہیں ان کو ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ کرتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں یہ دوسرا بھی موضوع تقریباً اس سے ریلیٹڈ ہے آپ نے معیشت کا ذکر کیا تو ہمارے لیے بڑی خوش آئند خبر ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک بڑا ہائی لیول کا جو ہے ڈیلیگیشن آیا پرنس فیصل بن فرحان السعود کی اور وٹر منسٹر بھی ان کے ساتھ تھے مائننگ منسٹر اور پھر ڈپٹی انویسمنٹ منسٹر اور انڈسٹریل منسٹر تو کیا باتیں ہمارے لیے کیا اچھی خبریں ہیں ہماری عوام کے لیے اصل میں تو عوام کے لیے یہ حکومت کی سنجیر کی بھی شور کرتا ہے اور یہ اس پرسپیکٹم میں ہے جو وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو دورہ کیا سعودی عرب کا کرنے تو وہ عمرہ گئے تھے لیکن وہاں جو ولی عہد ہیں پرنس محمد بن سلمان ان سے ملاقات ہوئی یہ اسی کا تسلسل ہے لیکن یہ اسی کا فرلوپ ہے لیکن آپ نے وزیر خارجہ سعودی عرب کا ذکر کیا ہے یہ تین وزیٹ ہوئے ہیں ایک ہفتے کے اندر پہلے رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹی جنرل آئے اچھا وہ بھی پرائیم نیسٹر رہوس میں گئے پرائیم نیسٹر صاحب نے ان کے حضاظ میں اشائیہ دیا اور سعودی عرب سے جو پاکستان کے جذباتی رشتے ان کا اظہار کیا پھر آئے پاکستان سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور وہ ایک بڑا وفت تھا یہ اسی ملاقات کا فالو اپ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اصولی فیصلہ ہو چکا تھا وہاں پر مکہ میں ملاقات میں جو ولی عہد کے ساتھ ہوئی کہ جی پاکستان کے اندر وہ پانچ سے ساتھ عرب کی سرمایہ کاری کریں گے یہ شارٹرم کہا جا رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ایک اور امپورٹنٹ وزیر اس کے فوری بعد جو وہاں کے معاون وزیر دفاع ہیں تلال بن عبداللہ جی وہ بھی آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں اور پاکستان اور سعودی عرب کے ترمیان کچھ دفاعی معاہدے ہیں سعودی عرب کی فوج کو ٹرین کرنے کی بنیادی ذمہ داری بھی پاکستان کی ایٹی ٹو کا بھی ہمارا ایک اگری میٹے ہیں کی ایٹی ٹری کا وہ معاہدہ موجود ہے کیا سب بہت سارے تعلقات ہیں اور ایک اچھی بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے جو سننے میں آ رہی ہے پاکستان اب ایٹ کی بات نہیں کرتا پاکستان ٹریڈ کی بات کرتا ہے اور توسیب صاحب ایٹ ٹریڈ بہت ضروری ہے سرمایہ کاری کا عمل جو ہوتا ہے نا مستقل زندہ رہنے کے لیے اندرونی ہو یا بیرونی ہو یہ جو سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ اپنی سرمایہ کاری کو محول کے ساتھ مشروط کرتے ہیں دیکھیں باجے کہ لوگ تو پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے آپ بیرونی محاز دیکھیں نا کہ عید کے موقع پہ پاکستان کے پرائنسٹر کو کتنی کالز آئیں کتنی انہوں نے لوگوں کو کالز کی اس کا مطلب وہ جو بیرونی تنہائی تھی وہ بہت اتا کم ہوئی ہے لیکن اصل مسئلہ پاکستان کے اندر ہے کہ آپ نے اگر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو یقینی بنانا ہے سنتی عمل کو تیز کرنا ہے سیاسی سے کام پیدا کرنا ہے تو اس کی ذمہ داری سیاستدانوں پر ہوتی ہے اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں یہ تو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اتحاد اور یکجیتی کا باعث بنتے ہیں جی وہ کبھی ملک کے اندر فس کریٹ نہیں کرتے وہ انتشار اور خلفشار پیدا نہیں کرتے لیکن ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ بنتی جا رہی ہے کہ ہم سعودی عرب جیسا دوست پاکستان میں سرمایہ کاری کے عمل کی بات کرتے ہیں آپ اسے ٹارگٹ کرنے کی کچھ کرتے ہیں آپ آئی ایم ایف سے معایدہ کرنے جاتے ہیں آپ اسے ٹارگٹ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ امریکہ کے اندر پاکستان کی جاگنسائی کا ذریعہ بنتے ہیں لہٰذا اگر پاکستان کو واقعتاً آگے لے کے جانا ہے تو سب کو اپنے اپنے طرزے عمل پر نظر سانی کرنی پڑے گی اور جس طرح پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی ہے ایک ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا اور پاکستان کو ایک قدم آگے لے کے جانا پڑے گا باقی لوگ تو ایک ایک قدم پہلے سے ہی پیچھے ہیں کچھ لوگ دس قدم آگے چلے گئے ہیں وہ ریل لائنز جو ہیں نا ہاں ریسد کی ہوتی ہیں وہ کروس ہو چکی ہیں تحصیب صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دس قدم آگے چلے گیا تو پھر اس پہ آپ تحقیق کریں نا تو وہ یہاں تک کیوں پہنچا ہے آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا تو جب وہ ٹیپس پکڑی گئی تھی تو ان کے اس کے کوئی کونسیکونسز ہونے چاہیے تھے میں تو یہ کہتا ہوں آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا دوزار سترہ میں تو چلتا ہوا پاکستان تھا نا بھاگتا ہوا پاکستان سی پیک کی بات تھی اور میں واحد جنرلسٹ ہوں جو اس وقت کہتا تھا یہ سارا جو نواز شریف کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ طرح سی پیک کی اور آئی ایم ایف کی لڑائی تھی میں جیسے آپ بیٹھے ہیں نا مجھے سارے معاملے کا پتہ ہے میری پچھلے دنوں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے بڑی تفصیل پہ بلایا تھا ابھی کالی عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سائٹ پہ ہو گئے ہیں تو وہ مرکزی کردار کبھی سائٹ پہ نہیں ہوتا یہی تو بات ہے وہ ریٹائر نہیں ہوتا لیکن آپ اکیلے جاتے ہیں لیکن میں جو بات آپ سکرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے یہ بات کھل کے کہی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اس وقت کی عدلیہ نے ان کو ناہل قرار دیا وہ ساری بات سازش کھل کے سامنے آ گئی میں پوچھتا ہوں کہ دوزار سترہ میں جب ایک چلتا ہوا پاکستان پٹڑی سے اترا تو آپ کا عربوں خربوں کا نقصان تو ہوا کسی کو ذمہ دار تو ٹھہرانا چاہیے یہ صرف سیاستان ہے کہ اس کو اٹھا کے کسی کو پھانسی پہ لگا دو کسی کو جلاوطن کر دو کسی کو پاکستان سے نکال دو یہ سلسلہ رکنا چاہیے پاکستان کے اداروں کا اپنا ایک رول ہے آئین پاکستان کے تحت اور آئین پاکستان کے تحت ہی زرداری صاحب نے پہلیمانی سال کے آغاز پہ خطاب کی ہے اور ان کا خطاب پہ بڑا سنجیدہ ہے وہ قومی جذبوں کا آئینہ دار ہے لیکن زرداری صاحب روایتی صدر نہیں ہے وہ سیاسی صدر ہیں تو باج ہے کہ وہ جن اشیوز کی نشاندہ ہی کر رہے تھے اور میں نے پہلے ارز کیا کہ وہ اپنی ایک لیگیسی کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو ریل پاکستان کے اشیوز کا پتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی بوران ختم ہونا چاہیے قوم کے لیے عملن آپ کیا کریں گے دیکھیں پرائیم میسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی آپ دیکھیں جس دن وہ الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مقفامت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں وہ شخص تو وہ ہے نا جس نے ماضی کے اندر خود اس وقت کے پرائیم میسٹر کی موجودکی میں کہا تھا اس وقت ان پر کیسز تھے اس وقت ان کی لیڈرشپ جیل کے اندر تھی لیکن اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی محشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے میں سولہ کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اس کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا آج اگر آپ نے واقعی طرح پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے تو پھر یکسوی اور سنجیدگی بھی ضروری ہے پاکستان کے اندر سیاستی محول تاری کرنا ضروری ہے ایک دوسرے کو برداش کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو گرانے ہٹانے دیوار سے لگانے کی پولیسی پر نظر سانی کیے بغیر ہم آگے کی طرف کیا کیا انویسمنٹ جو شورٹر میں ہے ہم نے سنا ہے کہ پچیس ارب ڈالر جو ہے سعودیہ جو ہے کینگڈم آف سعودیہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہے اور پرنس محمد بن سلمان کے دورہ سے پہلے یہ شاید وہ معاہدات ہیں جس پر شاید اس وقت جو ہے اس پر دستفت ہوں گے تو یہ شورٹر میں جو سنا جا رہا ہے پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ یہ کون سی ہے اور کیا یہ واقعی بات ٹھیک ہے آپ پچیس ارب کی بات کرتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی فائنل فگر ہیں انہوں نے جو اب تک جو معاہدے سامنے آ رہے ہیں وہ تو پانچ سے ساتھ ارب کے ہیں وہ ریکوڈک کا ایشی ہے یہ میں شورٹر میں پوچھ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو معاملات ہیں اس کے لیے ان کے وزراء بھی آئے ہیں انہوں نے بیٹھ کے بات کیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایسا ہی ایف سی نے بھی انہیں بریفنگ دیا ہے پاکستان کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور پاکستان کے اسکلی لیڈرشپ بھی موجود ہے اور آپ جب مشرق وستہ کے ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہماری اسکلی لیڈرشپ کی بھی ایک اہمیت ہے اس لیے کہ ہمارے ان کے ساتھ دفائی معاہد ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں دیکھیں سعودی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان نے معاشیے والے سے اصلاحات کرنی ہے یا اگزامات کرنی ہے تو اس کے لیے آئی ایم ایف کا مہدہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو پھر جب آپ نے مشرق وستہ کے ممالک سے انویسمنٹ لے کے آنی ہے تو اس کے لیے سعودی عرب سے مہدہ ضروری ہے اس کے بعد قطر امان دیگر ممالک ہیں پاکستان کے پر اعتماد کرتے ہیں توصیب صاحب بطور پاکستانی جنرلسٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسمنٹ تو سب یہاں کرنے کے لیے تیار ہیں بنیادی چیز ہوگی یہاں کا محول اور یہاں پر سیاسی استحقام جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوگا ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے اور اسی لیے پریزیڈنٹ صاحب کا زور اسی بات کو سیاسی استحقام تو ہو گیا اور یہ پانچ عرب ڈالر کا تو ہم نے سنا ریکو ڈیک اور کچھ ہوتیلز وغیرہ بھی ہیں اور آئل ریفائنری ہے لیکن سلمان صاحب ساتھ ایک کام اور بھی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی اچھی خبر آتی ہے تو کوئی دہشت گردی کی بھی خبر ابھی ہم نے ریسنڈلی سنا ہماری سکورٹی فورسز نے سات دہشت گرد ہلاک کی ہیں آہ آہ آفغان بورڈر جو ہے وہ کروس کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے ہر دو سے تیسے دن جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے کہ ہم نے کوئی آگے پروگرس کی ہے تو دہشت گردی ہوتی ہے جیسے ہمارے چینی مہمان جانبہ ہوئے اور یہ سرمایہ کاروں کے لیے بھی ایک خاص میسج ہے نا اور جب چین پر حملہ ہوتا ہے تو چین کے حملے کی ذمہ داری نہیں لی جاتی یہ بھی ایک منافقت ہے کیونکہ ادھر ہم بھی چین کا انٹریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہمیں دو محاظوں پر نہیں لڑنا یہ آپ نے ایک بڑی باریک سی بات کیا بیچ میں جی کہ اس کی نا صرف ذمہ داری نہیں لی جاتی بلکہ ٹی ٹی پی والے اس کی تردید کرتی ہے یہ آپ جیسے اس کا مطلب اس کا مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک اور پاک چین تعلقات پر اثر انداز ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی فوس کام کر رہی ہے اور یہ دو بندوں کو ضرور پتا ہونا چاہیے وہ ہیں ایک آصفلی زرداری صاحب اور ایک شہباز شریف صاحب کو اور انہیں بتا ہوگا اس لیے کہ دونوں کے درمیان سی پیک کے کریڈٹ پہ تو تلازہ موجود ہے بلکہ میں ایک ایڈ کر دوں جی میں آج انڈین چینلز اور کل بھی واج کرتا ہوں اور میں یہ شرارتن بھی کرتا ہوں جب بھی کوئی ہمیں کوئی پروگرس کی بات ہو جیسے یہ دورہ ہوا یہ سعودی ڈیلیگیشن جو جب آیا تو وہاں جو شور شرابہ میں نے پایا نا کہ یہ ایسے ہو رہا ہے یہ سعودی ایسے کر رہا ہے ایسے انویسمنٹ ہو رہی ہے تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گھوم کے ادھر سے بھی کیوں آتا ہے دیکھیں اور آپ کو کوئی دشمن سے خیر کی امید رکھی چاہیے بلکل نہیں بلکل وہ دشمن نہیں جو آپ پہ وار نہ کرے لیکن بات ہے کہ وہ اب دشمن اگر مطمئن ہے تو کس وجہ سے مطمئن ہے اس کا مطلب پاکستان کے اندر ایسا کھیل کھیلا گیا ہے یہ جو نو مئی کے واقعہ تھے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان پہ جاریت کی جورت کرے اس نے بالاکورٹ کے مقام پہ دوزار انیس میں ایک تجربہ کیا تھا اور پاکستان کی ایر فورس نے جواب بن ان کو ایک ایسا میسج دیا تھا کہ ان کی سرزمین پر ان کے ہی تیارے دے مارے تھے اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہ تیارے جس کمپنی کے تھے ان کی ریزرویشن پڑھنے والی تھی اچھا وہ کمپنی بڑی امیرس ہوئی ہے تو بات یہ کہ وہ اب آپ پر جاریت نہیں کر سکتا وہ سادش کر سکتا ہے تو سادش اس کے علاقار اور سہولتکار موجود ہے میں کسی پلیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کرتا تیکھیں آپ کے عمل سے میں اب پلیٹیکل لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا اب یہ باہر سے بھی آ رہی ہے دہشتگردی بقیدہ آ رہی کبھی بلوجستان میں جی وہ جی ازادی والے جو ہیں ان کے نام پر ایک دن چھوڑ کے ادھر یہ ٹی ٹی پی والے یہ بھی تو اور وہیں وہیں ٹارگٹ ہو رہا ہے کہ ایک میسیج ہو اصلہ کنک ہے اصلہ کنک ہے جی بلکل بتا شواہد بھی موجود ہیں شواہد دنیا پاکستان پہ تو جب وہ الزام لگاتے تھے تو اسے ہوا بنا لیتے تھے کس کو نہیں پتا بلوجستان کے والے سے آپ نے آپ جائیں ذرا نیٹ پہ جی تو نیرندرہ مودی صاحب کا بیان موجود ہے بلکل بلوجستان وہ کون ہوتے ہیں بلوجستان کے معاملے مدخواد دینے والے اور بہت ہے تیکھیں آپ اس خطے میں یہ جو اینڈیا ہے نا کہ اپنے طرز عمل کے والے سے انتہا پسند ہے شدد پسند ہے اور کیوں ان کی لیڈرشپ انتہا پسند ہے تو پھر ہمیں افغان بارڈر کے حوالے سے اپنے آپ کو ری سٹیٹیجائز کرنا پڑے گا سوفیس دی دیکھیں بات یہ کہ ہمیں یہ غلطی کیونکہ اب اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق کہ یہ جو بلوجستان ہم نے تو پاکستان دوست حکومت وہاں پر بنانے میں مدد کی تھی دوست نہیں جی ہم نے کہا جی دیکھیں مجھے میرا کرزائی صاحب شبغنی اور طالبان انتظامیہ میں فرق ہونا چاہیے طالبان انتظامیہ کو وہاں پہ برسکدار لانے میں پاکستان کا ایک رول تھا پاکستان پندرہ سے بیس سال جب سے یہ کریسی چل رہا تھا پاکستان کا موقف یہ تھا کہ مسائل کا سیاسی حالی کارگرر ہوتا ہے اور افغانستان میں سیاسی تبدیلی آنی چاہیے یہ بات ان کو ضرور سوچنی چاہیے پاکستان ان کا موسن ہے پاکستان نے یہاں پر لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے پاکستان نے اس کا بڑا نقصان برداشت کی ہے کیوں کی ہے اس لیے کہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا استحقام افغانستان کے امن کے ساتھ جڑا ہوئے اور سی پیک کا رول تھا دیکھیں بات یہ کہ سی پیک کوئی پاکستان تک محدود نہیں ہونا تھا افغانستان اس کے بعد سینٹرلیشن کنٹری سکتی دیکھیں میرے میں بڑا اس معاملے میں کلیر ہوں کہ جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے دشمن کون ہیں مجھے بڑے کلیر ہے میں امریکہ آپ کو حضم نہیں کر پائے گا میں یہ بات کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ امریکان اسلحہ استعمال ہو رہا ہے دہشت گردوں کے پاس موجود ہے بھارت آپ کو کبھی بھی تسلیم نہیں اس نے کیا اور یہ مساد ترقی کرتا ہے انڈی ایس ہے اور اپنا رائے اور یہ کیوں کرتے ہیں آلیکار تو ہمارے ہاں سے آتے ہیں نا اسلحہ ان کا ہے فنڈز ان کے ہیں تو ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بنیادی زمداری صرف سکوٹی فورسز کے نہیں ہوتی اس میں آپ کے سیویلینز کا بھی رول ہوتا ہے اس میں آپ ذرا اپنا نیشنل ایکشن پلان اٹھا کر دیکھیں نا اس میں بیس بائیس نکات تھے اس میں پانچھے نکات میں سکوٹی فورسز کا رول تھا باقی تو آپ کے سیویلینز سیٹ اپ نے کرنا تھا ہمیں میڈیا کا ایک رول تھا اس میں سیویل سوسائیٹی کا رول تھا گلی محلوں کے اندر وہاں پر مانٹرنگ ہونی تھی یہ نہیں ہوا دیکھیں بات یہ کہ دشمن تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب ہمارے اندر سہولتکار انہیں ملتے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ سہولتکار ملتے ہیں دیکھیں دہشتگردی کی بڑی جنگ تو پاکستان نے جیت کے دکھائی جو بڑی جنگ تھی پاکستان کی یہ جنگ ہے اس میں بہت سارے الیمنٹیں انوالو ہیں اور ہمارے سکورٹی فورسز کو پتا ہے میرا خیال ہمارا جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے اس کو مزید موثر اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جب بھی دشمن آپ کے سکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتا ہے نا اس پہ تو کوئی دو آرار نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے اور دشمن کو ہم سب کو پتا ہے اور جو پاکستان کو غیر مستائکم کرنا چاہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی سکورٹی فورسز کو کمزور کیے بغیر غیر مستائکم کیے بغیر ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا اور بات یہ کہ یہاں پر آپ حالت کا اندازہ لگائیں کہ کچھ لوگ ہمارے سپا سالار کنٹروورشل بنانے کی کوئی کیا یہ پاکستانی ایجنڈا ہو سکتا ہے کیا یہ سیاسی ایجنڈے کا کوئی نکتہ ہو سکتا ہے میرا خیال اس طرز عمل کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے کسی شخص کو پاکستان کی ریاست پر یا ریاستی اداروں پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ملنی جائی ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ چوہ مکھی سی لڑائی ہے اس میں سیاسی استحقام بھی بہت ضروری ہے اور جو ہمارے اندر جو کچھ سے تفریق پیدا کی جا رہی ہے اور جو باہر سے ہو رہی ہے یہ سب ایک ہی جگہ سے یا ایک ہی مقصد کے تحت ہو رہی ہے نہیں دیکھیں اس میں آلہکار مختلف ہو سکتے ہیں آپ مائنڈ سیٹ کو دیکھیں نا کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے دیکھیں ماضی کے اندر کبھی ایسے نہیں تھی صورتحال تحریر نو مائی کے واقعات کا کوئی تظیر پلٹیکل فورس سے تصور کر سکتے تھی میں احران ہوتا ہوں جب ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں جی کہ جی وہ ہمیں ٹرپ کیا گیا ہے بھئی آپ کو کس نے ٹرپ کیا ہے آپ بتائیں نا کہ آپ کیسے ٹرپ ہو گئے سیاسی لوگ تو ٹرپ نہیں ہوتے اتنی بڑی سیاسی پارٹی کیسے ٹرپ ہو گئی تو بات یہ کہ اس میں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی عوام پر اعتماد کرنا چاہیے لوگوں کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک جذبہ موجود ہے اور میں نا امید ہونے والا آدمی نہیں ہوں لیکن تو سیف صاحب پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے لوگ بڑے حساس ہیں میں پہلی دفعہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں نا اور کچھ لوگوں کے بیانات پڑتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں انسو ہوتے ہیں وہ رو پڑتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی ایک جذباتی ببست کی پاکستان سے ہے لوگوں کی قبریں بزرگوں کی یہاں پہ ہیں بچے یہاں پہ ہیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو پاکستانی ہیں نا ان کی تو باہر کچھ نہیں ہیں ان کی تو جاہی دادیں یا اولادیں پاکستان سے باہر نہیں ہیں انہوں نے یہاں ہی دفعہ ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ نے آج پارلیمنٹ سے اپنے خطاب کے دوران جن ایشوز کا ذکر کیا ہے اس پر پیشرفت بھی ہونی چاہیے دیکھیں ایک طرف وہ سیاسی استحقام کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف وہ سیاسی تقسیم کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں تیسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو یرگمال نہیں بننے دیں گے کون یرگمال بنا رہا ہے پریزیڈنٹ زداری صاحب کو چاہیے کہ ضرور قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ایک بڑا منصوب ہے اس پر کون صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کچھ کر رہے ہیں اور ادھر سر ایک اور بھی یرگمال ہے مشکہ گستہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی فلسطینی یرگمال ہیں اب یہ ہمارا جو آخری موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے آپ کو پتا ہوگا کہ شام میں دمشق میں ایرانی کونسلیٹ پر حملہ کیا پھر اس کی ریٹیلییشن میں ایران نے جواب دیا اور کوئی ڈرونز کے ذریعے اور کچھ بیلیسٹک میزائلز کے ذریعے پھر امریکہ اور یوکے اور فرانس کی مدد سے اور وہ جو ان کا ایران ڈوم ہے تو وہ نائنٹی نائن پرسنٹ وہ جو ٹارگٹس ہیں لیکن وہ انہوں نے وہ ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایران نے یہ بتایا کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور پرسیئن بھی نظر آئی تو آپ کا کیا خیال ہے اب جیسے کل ان کی کیابنٹ ان کا وزیراعظم جو نیتن یاہو ہے وہ کہہ رہے تھے سے پہلے کیابنٹ کی بھی بات ہے اس میں ڈیوائیڈڈ ہے ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن ریٹیلی ایٹ ضرور کرنا چاہیے تو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ دوبارہ پچھونے جارہے ہیں پہلے تو آپ نے فلسطین کی بات کی ہے فلسطین کے ہم سب مجرم ہیں فلسطینی بچے ہمارے بھی بچے فلسطین کے والے سے ہمیں جو بڑا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا بلکہ میں تو یہ کریڈٹ مغرب کے عوام کو دیتا ہوں جو لاکھوں کی تعداد مشکلے پہ لکھ لے اور ابھی تک مدد ان کے اندر انسانیت ہے ہمارے اندر نہیں ہے اب آ جائیں کہ ہمیں سر شاید بیمسی کی کیفیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم کرتے ہی رہے تھے سر فریبے زندگی ہے سہاروں کی زندگی ما شاء اللہ کیا بات تو بات یہ کہ میں دیکھیں آپ نے جس ایشو کا ذکر کیا ہے کم از کم ایک ملک تو ایسا ہے جو اسرائیل پہ رد عمل یا اسے پیغام دینے کی صلیت رکھتا ہے یہ ڈیو کریڈٹ ایران اور انہوں نے ریل لائن ڈرا کی ہے اب آپ بار بار جو آپ نے فکرہ کہا کہ جی وہ نائنٹی نائن پرشنٹ تو وہ یہ یہ ایک میسج ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کل کے اخبارات دیکھیں کہ امریکہ سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو روکا ہے کیوں روکا ہے اسرائیل کی بدماشی جو ہے نا اس کے پیچھے اصل امریکہ کھڑا ہے آپ کو بھول گیا آپ کہ اپنے حماس کے رد عمل کے بعد خود امریکن پریزیڈنٹ وہاں گئے تھے ان کے سیکرٹی آف سٹیٹ وہاں گئے تھے وہ ریکارڈ پہ بیان موجود ہے کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم جو کریں گے اور انہوں نے کر کے دکھایا لیکن رد عمل وہاں پر موجود ہے اور یہ جو ازادی کی تحریکیں ہوتی ہیں نا اس طرح نہیں دبتی آپ لوگوں کو شہید کرتے جائیں کیا وہ رد عمل وہاں سے ختم ہو گیا نہیں ہوگا کشمیر کے اندر رد عمل ہو گیا نہیں ہوگا لیکن میرا دوسرا میرا دوسرا سوال یہی میں آپ سے وہ سوال ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسرائیل اس وقت کچھ کرنے کی پیشن ہے ہی لیکن اگر ایران کی طرف ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہوا کہ ایرانی کونسلیٹ کو وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرے گا اور امریکہ خود پھنسا ہوگا میرا پہلے جواب اس لیے کہ صدر بائیڈن صاحب خود پھنس گئے ہیں ان کا الیکشن ہے اور وہ جس جگہ پہ جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے فلسطین کی بات کرتے ہیں وہ اسرائیل کی مضمت کرتے ہیں تو بات یہ کہ امریکہ کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور اسرائیل بغیر امریکہ کے سگنل کے رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ایران نے رد عمل دے کے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنی آزادی اور خودمختاری مجھے یاد ہے کہ ایران کے رد عمل سے پہلے ایک روز پہلے میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا کہ جب قوم ہوتی ہے نا جب قوم ہوتی ہے تو وہ اس طرح کا حملہ برداشت نہیں کرتی وہ میں نے کہا تھا یہ ایران سو فیسدی رد عمل شو کرے گا وہاں پر قوم موجود ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے رد عمل دیا ہے تو تہران میں جشن منایا جا رہا تھا اور جو قوم نے اپنی آزادی اور خودمختاری پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہوں انہیں چھیڑنے سے سو دفع فورسز گریز کرتی ہے وہ تو ٹھیک بات ہے لیکن آپ کا کیا خیال ہے کبھی یہ غزہ کی میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس نے ہم پہ اٹیک کیا اسے غزہ بنا دیں گے ایران نے ریڈ لائن تو کھینچ دی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ روزانہ یہ سب کو ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے لیکن یہ غزہ میں جو ناکامی ہوئی ہے جو ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کیے تھے یہ اس سے توجہ ہٹانے کی بھی کوشش ہے ایران پر حملہ نہیں نہیں ایرانی کونسلیٹ پر حملہ یا کوئی اٹیک کریں کیونکہ آپ نے ایران نے رد عمل دیا آپ نے انتخابات کی بات کی تو نیتن یاہو نے بھی انتخابات لڑنے ہے اور وہ فارغ ہو چکے ہیں نیتن یاہو صاحب اندر سے کمزور ہو چکے ہیں اور جب اپنے اقتدار ڈاوانڈول ہوتے ہیں پھر ترجیحات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں آپ صبح کے اخبار میں دیکھیں کہ امریکن رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ہم نے روکا اسرائیل کو ایک بات یہ کہ جو اسرائیل نے تباہی اور بربادی وہاں پر غزہ میں کی ہے کیا وہ انسان نہیں تھے وہ گوشت بوس کے انسان نہیں تھے ان بچوں کے خون کا رنگ سرکھ نہیں تھا دیکھیں بات یہ کہ میں جہاں پر عالم اسلام کے مجرمانہ کردار کی بات کر رہا ہوں وہاں ہم لوگ مغرب کو سراتے بھی نظر آتی ہیں مغرب کی حکومتیں تو اسرائیل کے پیچھے کھڑی تھی لیکن مغرب کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں دکھ لے اس کا مطلب ان کے اندر انسانیان موجود تھی اور یہ ایک غزہ جو ہے یہ حضم نہیں ہوگا یہ حضم نہیں ہوگا اس نے پوری دنیا میں اسرات نہیں یہ سٹویک ہویا ہے اس نے پوری دنیا میں اسرات پڑا ہے جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے آپ نے دیکھیں آسٹریلیا کے وزیر آزم نے اندیا دیا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا سیٹویک ہے کہ مغربی دنیا سے یہ آوازیں اور بھی ملکوں سے آئی ہیں اس میں امریکہ کی جان اس توتے میں ہے اور اس توتے نہیں اس کی جان امریکہ میں میں نے تو کہا کہ وہ امریکہ کے سگنل کے بغیر کچھ نہیں کرتا دیکھیں سلمان صاحب مجھے آپ چلے یہ بتائیں کہ یہ جو قتل و غارت کے ہوئی ہے جو فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے دس ہزار ماہ شہیدوں کیا امریکہ کی قوت اور طاقت اس کے پیچھے نہیں تھی تو بات یہ کہ یہ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ عالم اسلام کیوں سہارے تلاش کرتا ہے جب ہم سعودی عرب اور پاکستان کی بات کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ معاشی طور پر تگڑے ہونا تو پھر سو دفعہ سوچتے ہیں لوگ حملہ آور ہونے پر اور دوسری قوم موجود ہو آج پاکستان کے اندر زداری صاحب جس تقسیم کی بات کر رہے ہیں بات تو درست ہے نا بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی کہ قوم کے اندر تقسیم تو موجود ہے دیکھیں آپ قوم بنے تھے سات سال کے اندر آپ نے پاکستان لے لیا تھا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کے سیاسی قیادت جو ہے یہ ان کے لیے نوشتہ دیوار ہے دیکھیں سیاست تب آپ کی مضبوط ہوگی جب عام آدمی کے گھر کا چولہ جلے گا اس کی زندگی میں اتمنان آئے گا آج پریزنٹ زداری صاحب نے ہیلتھ کی بات بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ غریب آدمی کو ہیلتھ کی فچریٹیز ملنی چاہیے دیکھیں یہ سارا الیمنٹ جو ہے یہ حکمران طبقہ جو ہے ان کے علاج تو دنیا میں ہو سکتے ہیں لیکن عام آدمی کو علاج پاکستان کے اندر اور اس کے گھر میں ملنا چاہیے اس حوالے سے ہماری الیکٹڈ گرر آج آپ صدر آسف علی زرداری پر تقریباً آشک ہوئے ہوئے ہیں نہیں نہیں آشک نہیں میں تو آپ سمجھے نہیں میری بات کہ زرداری صاحب کا علاج تو باہر ہو جائے گا لیکن عام آدمی کا علاج جہاں نہیں ہوگا انہوں نے اگر بات کیا سیتے آما کی تو سیتے آما کے لیے منتخلی بگونتوں کو سنجید کی اختیار کرنی چاہیے اور ہاسپٹل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ ذرا ہاسپٹلز کی ماضی کے اندر ایمرجنسیز میں دوائیاں نہیں تھی ملتی آج اگر پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے ایک دامات کرتی نہیں سب سے زیادہ ہاسپٹلز کے حوالے سے اگر کوئی بندہ ٹچی رہا ہے نا وہ شہباز شریف تھا جب وہ پنجاب کا چیم نیسٹر تھا اس نے ہاسپٹلز کو جدید بنایا تھا لیکن پلٹیکل پارٹیز اور پلٹیکل لیڈرشپ تب مضبوط اور موثر ہوگی جب اس جمہوریت کے فائدے عام آدمی کے گھر تک پہنچے گئے اگر یہ سارا کچھ آپس میں تقسیم کر لینا ہے اور اپنے بچے اور اپنے بانجے پتیجوں کے ذریعے حکومتیں چلا لیے تو پھر یہ حکومتیں سٹرونگ نہیں ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ غزہ کی صورتحال پر نیتن یاہو کو بریدنگ سپیس نہیں ملنے جا رہی کہ بھی وہ ایران کی طرف ڈائیورٹ کر کے ایسا کچھ نہیں ہے ایرانی خیال کے مستقبل قریب میں وہ کوئی ایسی حرکت کر دے گا اس نے جیسے ہمارے ساتھ ہوا تھا نا بالا کوٹ میں انہوں نے چیک کرنے کی کوشش کی تھی سرنان صاحب ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے زیادہ دیکھیں جنگ تو ان کے دونوں ملکوں کے درمیان ناممکن ہے کیونکہ بیچ میں تین ملک آتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ممکنات میں نہیں کچھ ایسا کرنے کے اس کے ساتھ ہے آپ مجھے بتا دیں جی وہ ملک اس کے ساتھ ہے جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ کہ فلسطینی بچے ہمارے بچے ہیں نا جی مسلمان ہیں نا اکسہ کہاں پہ ہے القدس کہاں پہ ہے اپنے پرائیم نیسٹر شہباز شریف صاحب کا بیان دیکھ لیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے جو ردیم انہ کا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا امن نہیں قائم ہوگا بات یہ کہ آپ جب غزہ کی صورتحال کی بات کرتے ہیں یہ انسانی ایشو تھا اور دنیا نے انسانی ایشو کے طور پر اسے اڈریس کیا ہے ہم نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا یہ بات ہمیں تسلیم کرنے چاہیے دس ہزار ماہ شہید ہو گئی ہیں دیکھیں بعد میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو دنیا جس کی بات سن سکے کیوں نہیں ہے بات جائے کہ پاکستان ایک نیوکلر پاور کے طور پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی جو دنیا کے اندر اس پر بات کرتی دیکھیں اگر ہم نے پاکستان کو درمی طور پر مضبوط بنائیں گے محصر بنائیں گے آج کل جنگیں توپو ٹینکوں سے نہیں ہو رہی ہیں یہ معاشی جنگیں ہو رہی ہیں آپ معاشی والے سے کتنے مضبوط ہیں آپ نے اور بہنے میں سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے اچھے چیٹائیں لگائیں ہوئی ہیں اور گھر میں فاکے پڑے ہو تو کیا فائدہ ہو ساری چیز کا تو بعد ہے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں ان حالات سے نکلنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ریل ایشیوز کے والے سے یک سویہ سنجیدگی اختیار کی جائے اور پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اب لوڈ پاکستان کے وہاں پہ نہ ڈالا جائے اب پاکستان کی شرافیہ کو قربانی دینی چاہیے جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ وہ شرافیہ نے کتنی قربانی دیا اور پاکستان کی چوبیس کروڑہ وہاں نے کتنی قربانی دیئے اور دوسرا یہ کہ جو اسرائیلی پبلک ہے اس میں یہ بات تاثر بڑا عام ہو گیا ہے کہ سات اکتوبر کو بھی نیتن یاہو حکومت کا انٹیلیجنس فیلئر تھا اور اس کے بعد جو مغرب سے ہمدردی آئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو گئی اور اب جو غزہ میں جو ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکے تو وہ بھی انٹیلیجنس فیلئر ہے اور اس میں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایران کی طرف جایا جا رہا ہے تو وہ اس سے بھی نیتن یاہو جو ہیں وہ اور زیادہ ولن ریبل ہو گئے ہیں اور ساتھ جو بائیڈن کو بھی لے ڈوبے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ میں آپ سے سو فیس اتفاق کرتا ہوں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بائیڈن صاحب کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہے بائیڈن صاحب وہاں پر الیکشن نہیں جیت رہے اس وقت تک کیوں نہیں جیت رہے یہ جو غزہ کی صورتحال ہے یہ ایسے حضم نہیں ہونی یہ سب کو اس حوالے سے جواب دے ہونا پڑے گا اور آپ نے جب یہ بات کی ہے نیتن یاہو صاحب کی کہ وہاں کی عبام یہ سمجھتی ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب ایران نے رد مل شو کیا ہماری حکومتیں تو خموشتی عالم اسلام کے لوگ تو خوش تھے محسس تو بہت خوش تھے جی کیوں خوش تھے جرد کی ہے نا جرد کی ہے نا بھئی ایرانی قوم سندگل پر نکلیا مجھے اٹھتر سالہ تاریخ میں اٹھتر سالہ تاریخ میں اسرائیل کی جس کا ایک ایک انچ ناجائز ہے ایک ایک ناجائز ہے اس کو پہلی دفعہ ایک چیلنج ہوا ہے اور اس کو پہلی دفعہ ریزسٹنس آئی نہیں تو یہاں ہم نے چھے دن میں جنگ ختم ہوتے دیکھی ہے سب میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں باجے کہ نیتن یاہو کی پوزیشن بھی کمزور ہو گئی اور بائیڈن صاحب کی بھی ہو گئی اور میں آپ کو جو بات بکا رہا ہوں آپ ذرا ریکن رپورٹز رکھیں کہ اس نے کہا کہ اب اگر اسرائیل رد عمل ظاہر کرے گا تو ہماری مرضی شامل نہیں ہوگی لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہماری طاقت اور قوت اسرائیل کے لیے اور دلیر وہ اتنے ہیں کہ آپ کو یاد ہے سیکٹی آف سٹیٹ جب گیا تھا اے اپنا اسرائیل کے دور پر اسرائیل گیا تھا تو ایک دماغہ ہوا تھا تو وہ بوٹ چھوڑ کے دوڑ گیا تھا کہ موت سے اتنا ڈرتے ہیں اور جب موت سے اس طرح ڈرہ جائے نا تو پھر اس طرح کے حالات میں وہ اسی طرح کی اسٹریٹیجی اختیار کرتے ہیں جس طرح کی کی ہے دیکھیں ایران نے جب رد عمل شو کیا تو آگے سے بھی تو رد عمل ہو سکتا تھا ایرانی قوم سڑکوں پہ کیوں آئی اور عالم اسلام کے لوگ خوش کیوں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جس جگہ پہ میں موجود تھا تو یک دم لوگوں نے نا میں نے کہا شاید کوئی کرکٹرے میں جیز لیا پاکستان نے تو لوگوں نے پتا چلا جی ایران نے عملہ کر دیا اسرائیل پہ تو لوگوں کے اندر دیکھیں یہ مسلمانیت جو ہے نا یہ ختم نہیں ہو سکتی مسلمان کیسا بھی ہو بلکہ میں میرا تو ایکسپریئنس کچھ اور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کامل مسلمان وہی ہے وہ جو نماز روزہ حجی زکات جو نہیں کرنے والے ہوتے ہیں زیادہ جس باتی ہوتے ہیں وہ جان کی قربہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غزہ کی صورتحال جو کچھ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے سب کوئی صاحب دینا پڑنا ہے اور شاید فلسطینی ریاست واقعی اس کا نشان جہاں اور اس دن کیا ہوا اس دن آپ کو پتا ہے وہاں سے کیا کہ فلسطینی اپنا اسرائیلی تیارے اس دن غائب ہو گئے اور پھر رفاہ پہ جو حملہ تھا میں ان کی رپورٹس دیکھ رہا تھا وہ جو رفاہ پہ حملہ کرنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا باجے کے ایران نے رد مل دے کے یہ ثابت ضرور کر دیا کہ عالم اسلام کے اندر ایسا ملک بھی موجود ہے بہت شکریہ سلمان غنی صاحب ناظرین ہم نے آج تین چار جو موضوعات پر گفتگو کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آت کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکمان موسیقی